اتنی تھنڈی ہوایں آتی ہیں نا یہ والا جو ہمارا ایریا ہے نا سامنے یہاں پہ سمجھو یہ ہماری جنت کا دروازہ ہے کچھ اس طرح سے ادھر تھنڈی تھنڈی ہوایں آتی ہیں نا بہت سکون کی السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گیا میں بھی الحمدللہ ٹیک ہوں تو اتنے دنوں کے بعد میں یہ والا جو ویلکم کرتے ہو نا کر رہی ہوں اصل میں میرے موبائل کی جو ہے نا پلکل اسپیس کا تموچھ کیے اور یہ جو ویلوگنگ کرتی ہوں نا میں صرف اپنی شوکیاں کرتی ہوں مجھے اور کسی چیز کی میں نہ بولوں کہ مجھے یہاں پہ سپورٹ کی ضرورت ہے کچھ بھی میں اپنی شوکیاں کرتی ہوں میرا ایک شوک ہے جیسے کہ کہتے ہیں نا لیکن اس کا مطلب یہ ہرگیز نہیں ہے کہ آپ لوگ مجھے سپورٹ نہ کریں محنت کر رہی ہوں یار سپورٹ تو کرنا بنتا ہے آپ کا سبسکرائب لائک شیئر کومنٹ ضرور کر دیا کریں شوک ہوتا ہے کہ میں جب گھر پہ اپنے کام کر رہی ہوتی ہوں تو ساتھ ساتھ شیئر بھی کر رہی ہوتی ہوں اپنی لیمٹ میں رہ کے کچھ اوور بھی نہ لگے جتنا آپ دکھا سکتے ہیں اپنے حساب سے تو اچھا لگتا ہے بیزی بھی ہو جاتا ہے انسان اور ایک کام کا کام اور بیزی بھی اور پھر موبائل کا سپیس ختم ہو گیا ہے تو میں بلکل بھی ویلوگنگ نہیں کر پا رہی کچھ ماردار کے چیزیں ڈیلیٹ کری ہیں میں نے اور پھر جو ہے نا مجھے تھوڑا بہت سپیس ملا ہے اتنے دنوں کے بعد میں کر رہی ہوں ویلوگنگ میں تو بھولی گئی ہوں کہ ویلوگنگ ہوتی کیسے کیسے کرتی تھی سب بھول گئی ہوں بلکل بھی نہیں آ رہی ابھی کچھ کس طرح شوٹ کروں کہاں سے شروع کروں ہوں بلکل بھول گئی ہوں اتنے دن ہو گئے تو بلکل نہیں ہی آ رہا کچھ انہی کوئی چڑیا کی آوازیں آ رہی ہیں نا یہاں سے مسلسل اور یہ مجھے اتنی پسند ہے نا یہ دیکھیں یہ والی اور خاص کر کے اس ٹائم پہ آتی ہے نا ویسے بھی پتہ نہیں کیوں میرا دل کرتا ہے یہاں پہ نا میں اپنے سارے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے پرندے ہو وہ جو سب وہ اب اٹھیں تو ان کی آواز آئے مجھے بہت پسند دے میں ان کو کہتی رہتی ہوں کہ مجھے لے دو یہاں پہ پنجرہ وغیرہ رکھا دو اس طرح چھڑیوں کی جو آوازیں ہوتی ہیں نا بہت ہی اور صبح جب آپ اٹھو نا تو ان کی جو آواز ہوتی ہے نا بہت اچھی لگتی ہے اچھے یہاں پہ میں بچوں کے سکول آئی تھی مجھا اکیڈمی بچوں کو جوائن کروانی تھی کوچنگ کے لیے تو وہ ہم آئے تھے یہاں پہ چیک کرنے کے لیے اچھا ہمارے گھر پہ گرینڈ دعوت بھی ہے جو کہ میری بھاپی نے رکھی اپنے مائکی والوں کی جب سے اس کی شادی ہوئی یہ سکس منت اس طرح ہی تنک ہو گئے ہیں تو اسے سب ملنا چاہ رہے ہیں اس کے گھر آنا چاہ رہے ہیں تو اصل میں وہ ایک ایک کو منگانا کیونکہ ٹائم نکالنا بھی مشکل ہوتا ہے ہر کوئی اپنی ڈیوٹیوں والا ہے بیزی روٹین چل رہی ہوتی ہے ہر کسی کی تو اس وجہ سے وہ کب سے سوچ رہی تھی کہ ایک ہی دعوت رکھیں گے جس میں سب گیدرنگ بھی ہو جائے گی سب مل جھل بھی لیں گے اور جو ہے نا دعوت بھی ہو جائے گی سب کی تو آج فائنلی ان لوگوں نے ٹائم نکال کے دعوت رکھی تھی گھر پہ تو پھر جو ہے نا ہم نے صبح صبح مشین لگا لی تھی پھر چھت بھی صاف کرنی تھی کپڑے وغیرہ دو کے اس کے بعد پھر ہم نے چھت کو جو ہے نا صحیح طریقے سے وہاں پہ چادریں وغیرہ لگائیں کیونکہ نیچے سب لوگ بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتے تھے تو پھر تھوڑا سا ہم نے جو انہیں لائٹی شائٹے لگا کے اس طرح کا ماحول بنایا تھا اور کھانا باہر سے اوڈر کیا تھا کیونکہ لوگ زیادہ تھے اور ہم اتنا کھانا نہیں بنا سکتے تھے کیونکہ جو ہے نا یہاں پہ ہمارے گاؤں میں اس طرح ہوتا ہے نا کہ روٹی سالن اس طرح کی چیزیں ہوتے ہیں تو بنانا اسی ہو جاتا ہے لیکن یہاں پہ پھر جو جس طرح کا کھانا ہوتا ہے نا تو بنانا ہمارے لیے مشکل تھا تو پھر اس وجہ سے باہر اور باہر سے اوڈر کر لیا ہم نے ملدانا ہمیں کھانا تھیرے میں بہت جیزیں ہی بہت سکتے ہیں بہت سکتے ہیں ہم بھی کھا لیں ہم بھی کھا لوں ہم بھی کھا لیں کھانے کے اوپر سب کی ویڈیو بنانا بہت عجیب لگ رہا تھا تو لوگوں نے سب نے کھا لیا تھا میں نے نہیں بنائی تھی جب ہمارا اپنا خانہ لگا تھا تو چھوٹا سا پارٹ میں نے ویلوگ کیلئے شوٹ کر لیا تھا ہم جا رہے ہیں ہی ووک کرنے تو آج میں نے سوچا ویلوگ بنانے دیتی اب میں نے ویلوگ کرنا چھوٹ دیے اس کی ڈیوٹی میں نے مائل کر دی کتا خوبصورت لگ رہا ہی انتی دیکھ سب سب صاف صاف رونک لگی ہوئی یہ دیکھو کئی کبیلہ اور یہ پیچھے دیکھو یہ دو لگتی آرہی ہیں ہمارا لڑکا سعید کافی آگے نکل چکا ہے وہ گاڑی پہ پیرے لگا رہا ہے ہمارے کبھی پیچھے آتا ہے کبھی آگے آتا ہے اور میرا شوٹ اچھا آسان کے لائے میں یہاں بہٹ رہی ہوں آپ کے دور پس چکے ہی دی آپ کی پیچھے دو لگ کیا ڈالتے ہیں آپ پھریا کریں کوڑڈ کوپی پی کوڑڈ کوپی کے سی ہوتی بڑھی ہوتی ہے اچھی ہوتی ہے لگے بہتا ہے میں آئس کین ڈالتے ہیں یہ نہیں کیونکہ ایس کین ڈالتے ہیں پچھ لوگ کیا ڈالتے ہیں آپ پھریای سکرکن کیہیں کیونکہ موسیقی 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 میڈی کو اصورت ہو رہا اچھا پتا ہے کیا میں جب سے یہاں پہ شفٹ ہوئی ہوں اپنے گاؤں سے دور تو میرا اصل میں پتا نہیں کیوں طبیعت شروع سے یہ سی ہے بھلے میں جب بھی وہاں پہ بھی رہتی تھی میری اصل میں عادتیں میں کسی کے ساتھ ملتی ہوں تو مجھے سے لگتا ہے جیسے میں ان کے ساتھ جیسے گاؤں جاتی ہوں سکتے ہیں ٹائم کا پتا نہیں چلتا باتیں کرتے کرتے اور بہت اچھا لگتا ہے لیکن جب میں گھر آ جاتی ہوں یا میرے پاس کوئی آتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے اتنے ٹائم سے ملے نہیں بہت اچھا لگتا ہے باتیں کرتے ہیں دیر دیر تک لیکن ہر کوئی جب اپنے گھر چلا جاتا ہے یا میں کہیں سے آ جاتی ہوں پھر میرا یہ ہے کہ میں کال پہ بتائیں کونٹیکٹ کرنا مجھے بلکل بھی پسند نہیں پھر جب تک میں ان سے ملتی نہیں میرا ان سے بلکل کونٹیکٹ ختم ہو جاتا ہے بلے پھر کوئی بھی ہو میری اپنی امی ہے نا وہ اس سے بھی میری جو ہے نا ہفتے میں ایک بار بات ہوتی ہے کیونکہ میں کال پیکج کا میں اتنا ہوتا نہیں ہے میرا کیونکہ امی کے علاوہ میرے ساتھ اور کوئی بات کرتا نہیں نہ میں کسی سے کرتی ہوں تو امی کے ساتھ بات کرنی ہوتی ہے تو امی کا یہ ہے کہ اس کو کالیں کرو دس دس اتنی مشکل سے ہمیں اٹھاتی ہے تو میں کہتی ہوں میرا پیکج تو ضائع ہو جاتا ہے آپ سے بات کرنے کے لئے میں مندلی پیکج کرواتی ہوں اور آپ جو ہے نا میری احساس اما جو ہے نا وہ بھی بہت مشکل سے اٹھاتی ہے بیس بھی سن کو کال کاس کرنی پڑتی ہوں پھر جا کے یہ دونوں اٹھاتی ہیں اور ان دونوں کے علاوے میں کسی سے بات نہیں کرتی تو کوئی اس ایمر جنسی ہو جاتی ہے کسی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے کوئی گھر میں اس طرح کے برے حالات تو میں کر لیتی ہوں مرنہ پتہ نہیں کیوں مجھے کال پہ بات کرنا بہت مشکل لگتا ہے بہت مشکل یہ سب سے مشکل کام لگتا ہے مجھے کیونکہ کال پہ جب میں بیٹھتی ہوں میری بھی عادت ہے مجھے ٹائم کا بالکل نہیں پتا چلتا اور ٹائم پورا آپ کا نکل جاتا ہے اور میرے کافی سارے کام رہے جاتے ہیں اور میرے کام ایسے ہیں نا کہ میں تھوڑی دیر پانچ منٹ بیٹھی اور پھر کام کیا پانچ منٹ بیٹھی بچے سکول جاتے ہیں صبح میں تو یہ چیز میں اس وقت میرے پاس جو ٹائم ہوتا ہے نا اس میں میں اپنی ایڈیٹنگ کر لیتی ہوں مرنہ پورے دن مجھے ٹائم ٹائم تو ملتا ہے لیکن تھوڑا تھوڑا سا ملتا ہے آپ کو بار بار اٹھنا پڑتا ہے تو آپ نہ کسی سے بات کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کو جو ہے نا کوئی اپنا کام کر سکتے ہیں تو یہ میں بات اس لئے کہہ رہی تھی کہ سب مجھے کہتے ہیں کہ جیسے ہماری لینگویج میں کہتے ہیں نا وڈیری خود کو بتانے کیا سمجھتے ہیں تو اس طرح کی باتیں سوچتے ہیں تو اس سب کچھ بھی نہیں ہیں مجھے لگتا ہے جتنی سادی طبیعت کی میں ہونا مجھے اسی آئرے لوگ بولیں گے خود کی تعریف کیے جا رہی ہے جتنی سادی طبیعت کی میں ہونا مجھے نہیں لگتا کوئی ہے کیونکہ میں بس میری عادت ہے کہ مجھے کال پر بات کرنا پسند نہیں ہے تو اس وجہ سے مجھے لوگ اپنے رشتدار بہت برا سمجھتے ہیں کہ ایٹیٹوڈ میں رہتی ہے لیکن میں سب سے اپنے گاؤں میں سب سے سادہ طبیعت کیوں پتہ نہیں مجھے بہت برا سمجھتے ہیں کہ ایٹیٹوڈ ہے کیا ہے لیکن سب سے سادہ طبیعت جو ہے نا میری ہے جہاں تک مجھے لگتا ہے اور میری یہ بھی عادت نہیں ہے کہ کوئی میرے لئے برا بھی بول دینا تو میں مجھے یقین نہیں آتا کوئی بتائے گا کہ اس نے آپ کے لئے برا بولا مجھے بلکل یقین نہیں آتا اس بات کا کہ جب تک میں اپنے کانوں سے نہ سننوں میں کسی کی بات کا یقین نہیں کرتی اور میری یہ شروع سے یہ بھی عادت نہیں ہے کہ کسی کے بارے میں کوئی بری بات کر رہا ہوں مجھے بہت برا لگتا ہے کسی کے بارے میں گلت باتیں سننا یا کچھ بھی میں کسی کی بات کرنا پسند نہیں کرتی پہلی بات تو میں امی سے بات کروں تو امی کو گئی تو اپنی گھر کی بات بتاؤ ابو کے بارے میں گھڑو کے بارے میں بتاؤ اور میں اپنے بچے کے بارے میں بتاؤں اس کے علاوہ میں نہ کوئی امی سے بات کرتی ہوں نہ میری امی کرتی ہے تو مجھے کسی کے بارے میں بات کرنا پسند نہیں اصل میں عادت میری یہ ہے میں بات کرنا کال پہ بھی پسند کرتی ہوں لیکن کسی اور کے بارے میں نہیں پسند کرنا پسند کرتی پتہ نہیں کیا بولے جارہے ہوں تو میں آج یہ میسیجے سے اپنے سب کو دینا چاہ رہی ہوں کہ میں بالکل ایٹیٹیوڈ میں نہیں رہتی کسی کے ساتھ کچھ برا ہو جاتا ہے یقین کریں مجھے رات میں نین نہیں آتی میں سب کے بارے میں سوچتی ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا دعا بھی کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں دعائیں کرتی ہوں کہ جو بھی مسئلہ مسائل میرے ماموالوں کے بھی ساتھ چل رہے ہیں تو ظاہر سی باتیں خون کا رشتہ ہے اور بچپن سے بڑے ہوئے ہیں تو بہت دکھ ہوتا ہے مسئلہ مسائل حل ہو جائیں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سید دے اپنے گھر خوش آباد رہیں کوئی جو ہے نا کسی کو نہیں کھلاتا نہ دیتا ہے ہر کوئی اپنے گھروں میں خوش یہ لیکن زندگی یہ تو انسان ملتا ہے جب یہ ہوتا ہے نا کہ چلو ہمیں ایک دوسرے کے گھر کوئی اگر نہیں بھی جاتا کسی کے پاس تو لیکن آسرا ہوتا ہے کہ بھئی کبھی نہ کبھی ملیں گے لیکن جو اس دنیا سے چلے جاتا ہے پھر آسرا بھی ختم ہو جاتا ہے بس کہ بھائی چلے گئے تو بس ایک دوسرے کے لیے برا نہیں سوچنا چاہیے نیگیٹیو نہیں سوچنا چاہیے تو اچھے رہو اگر میں بات نہیں کرتی اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اٹیٹیوڈ والی ہوں میں بہت ساتھ ہوں میں اس طرح کی طبیعت والی نہیں ہوں بس میں کال پر بیٹھتی ہوں تو میرے کام رہ جاتے ہیں تو میں صرف اس وجہ سے کال پر بات کرنا نہیں پھسند کرتی لیکن میں دل کی بہت اچھی ہوں اور بس آج کے ویلوگ کو لمبا کر دیا ہے ویسے میں نے آج کے ویلوگ کو یہی پیرنڈ کروں گی اور انشاءاللہ کوشش کروں گی اگر اس پیس ہوا تو ویلوگنگ کریں گے ورنہ پھر جو ہے نا پتہ نہیں اب کب آئے کا ویلوگ باقی چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دینا باقی انشاءاللہ آپ دیکھتے ہیں ایکس ویلوگ کون ساتھ ہے لافیز